چیز ضرور ایڈمیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے صبح ہی نہیں سوچا تھا کہ اتنا زیادہ بھی گر سکتا ہے ورس کے سینیریو میں میرا یہ سوچنا تھا کہ شاید چودہ جار ساتھ سو کے آج سپاس نفٹی سپورٹ لے لے گا یا بینگ نفٹی تین تیس سیار کے آج سپاس سپورٹ لے لے گا اس سے نیچے جو گیا ہے وہ واقعی میں میری امید سے تو زیادہ گیرا ہے لیکن بات یہی کہ ہماری امید یا ہمارا اسیسمنٹ معنی نہیں رکھتا مہینے یہ رکھتا ہے کہ بازار کیا سوچتا ہے اور بازار کیا کرتا ہے شاید اس کی دو بڑی وجہ ہو سکتی نہ صرف کورونا کورونا کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شکروعار کے آنکڑے جس مجبوتی کے ساتھ بازار دن کے ہائی پوائنٹ پر اور ٹریڈنگ وینج کے ایک دم اوپری اینڈ پر بند ہوئے اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ ٹریڈنگ وینج کے اس سیرے کو پار کر کے پندرہ جار کے پار بھی نفٹی نکلے گا ویسا دم دکھ بھی رہا تھا کم سے کم پچھلے گروار کی ایکسپائری کے دن کی کلوزنگ کو لے کر لیکن آنکڑے آپ دیکھیں کیش مارکٹ میں ایف آئیس کے بلکل چھوٹے سے آنکڑے وایدہ کاروبار میں کسی طرح کی کوئی خریدداری نہیں تو بڑے انویسٹرز کی خریدداری نہیں ہو کر صرف ٹریڈرز کی طرف سے جو خریدداری ہوئی مجھے رکھتا ہے وہاں سے دباؤ بنتا ہوا دکھا یہ جو گراؤٹ تھی مجبود گلوبل مارکٹس ہونے کے باوجود انیکسپیکٹڈ تھی اور اس طرح کی تیجی سے گرے گا یہ بالکل انیکسپیکٹڈ تھا اور اسی میں شاید مجھے رکھتا ہے کہ ٹریڈرز کافی حد تک ٹرائپ ہوئے ہیں فسے ہوئے ہیں اور ان کی پوزیشن ہلکی ہونے کا جو پریشر بنا ہے اس وجہ سے بازار میں آپ کو کوئی سائزیبل ریکووری آتی نہیں دکھی ہے تو بڑا ریزن اس تیج گراؤٹ کا اور تینتیس زیار کو بینک نفٹی پر توڑنا اور چودہ جار ساتھ سو کو نفٹی پر توڑنا ایک ہی ریزن آپ مان کر چل سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک طرف کورونا اور دوسری طرف تیجی کی پوزیشن ضرور سے زیادہ جو بنی ہوئی تھی وہ آپ کو ہلکی ہوتی ہوئی یا اسٹرکلوسس ٹرگر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان دونوں کے چلتے بازار میں گراؤٹ تیج ہوئی ہے جانتک کا سوال ہے کچھ اہم لیول کے آسپا سپورٹ لیا ہے بازار نے یہ کہہ سکتے ہیں نفٹی کے لیے چودہ جار پانسو کے آسپا سپورٹ ہے ہی اور چودہ جار چار سو انساٹ کا آج کا لوگ بنا ہے اس کے بعد چودہ جار تین سو چونسٹ جو ہم نے چودہ جار دو سو چونسٹ جو ہم نے اس گراؤٹ میں دیکھا اور چودہ دو سو پچاس چودہ تین سو پچاس اگلے دو اہم سپورٹ ہوتے ہیں دیکھیں طاقت کا پہلا اندازہ آپ کو اب تب ملے گا جب نفٹی چودہ سات سو چودہ سات سو پچاس کی رینج کو پار کر کے واپس اوپر نکلے تو اگر اس ریکاوری جو آنی دیکھ رہی ہے اور نشلسوں سے آئی بھی ہے تو چودہ سات سو چودہ سات سو پچاس اس ریکاوری کا ٹارگٹ بنتا ہے وہاں پر آپ کو پھر سے پروفٹ بکنگ منافع وصولی آتے بھی دیکھ سکتے ہیں بینگ نفٹی کے لیے اس ریکاوری میں تین تیس سو 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 پونٹ کی رینج میں کہیں کہ بازار رکھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو یہاں سے تین سو سے پان سو پونٹ کی رینج میں بینگ نفٹی پر ریکاوری بن سکتے ہیں اور نفٹی میں یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں سو سو دیڑھ سو پونٹ کی ریکاوری بن سکتے ہیں اور ان لیول کے آس پاس پھر سے اگر پہنچتا ہے بازار تو آپ کو اپنی پوزیشن ہلکی کرنی چاہیے دیکھیں گلوبل مارکٹس مجبوط ہے تب تک بہت زیادہ چنتہ نہیں لیکن ہاں گلوبل مارکٹس اگر کمزور ہو جائیں اور آپ کے سامنے کورونا کا سنکٹ ہو تو پھر بازار کے لیے اوپر ٹک بانا تھوڑا مشکل ہوگا تو دونوں طرف ایک نظر آپ کی کورونا پر رہے دوسری نظر آپ کی گلوبل مارکٹس پر رہے چونیندہ کھریداری نشلیشنوں پر آپ کر سکتے ہیں سیلیکٹیو لی جو سٹاکس اچھے کریکٹ ہو چکے ہیں بڑیا کوالیٹی کے شہر ہے وہاں پر ہلکی فلکی کریداری کرے دیکھیں پہلے جیسا معاملہ نہیں کافی لوگ آج صبح سے مجھے ٹویٹ ڈال کر یہ بھی کہہ رہے سر یہ واپس وقت آگیا ہے نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے والی مہیم شروع کریں لیکن دیب دیکھیں وہ مہیم آپ تبھی شروع کر سکتے ہیں وہ بات تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو بیس تیس پرسنٹ یا اس سے زیادہ کی گراؤٹ انڈیکس میں دیکھیں اگر آپ چودہ جار چھت سو سات سو کے آس پاس اگر آپ شروع کر رہے اور تیرہ جار سات سو پہ آپ کو لگتا ہے کہ اولموس بوٹم ہے ہزار پوائنٹ کا جب تک آپ سوچے گئے تب تک تیرہ جار چودہ جار چار سو پانسو ہو جاتا ہے لینے کے لیے واپس مور بنائیں گے تب تک تیرہ جار سات سو سے چودہ جار ہو گیا تین سو چار سو پوائنٹ کے لیے مارکٹ کو ٹائمنگ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اگر آپ انویسٹر ہیں تو ڈرئے گبرائیے مت بنے رہیے آپ کو بار بار موکے لیتا ہے پسلی بار بھی چودہ جار دو سو چونسٹ کا جو لو بنایا تھا پانس دن پہلے تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ انویسٹر کو درنے گبرانے کی ضرورت نہیں وہاں سے چھت سو پوائنٹ کی شاندار ریکاوری دیکھئے اگر آپ کو ہلکا ہونا ہے ڈر لگتا ہے تو آپ ریکاوری میں ہلکے ہو جائیے لیکن نشلے اس طرح پر ہلکے ہونے کا کوئی مطلب نہیں جب آپ کو پانسو پوائنٹ سیسسو پوائنٹ کا فال ملے اوپر سے نفٹی میں تو وہاں پر آپ کو خریدداری کرنے کی موقعیں ڈوننا ہے تو نیچے آئے چودہ جار تین سو چودہ جار دو سو پچاس چودہ جار تین سو پچاس اس رینج میں پھر سے موقع ملے تو خریدداری کیجئے چودہ جار آٹھ سو آٹھ سو پچاس کی رینج میں ملے وہاں پر ہلکے ہونے کا سوچے تو رینج کو ٹریڈ کرنا ہے اور ایسے میں انویسٹرز کے لیے یہ چھوٹے موٹے اوپر نیچے والے جھٹکے لگیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا اور بھی نیچے جائیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے انویسٹرز کے طور پر ٹریڈرز کے لیے اس طرح کے معاملے اس طرح کے مارکٹ مشکل بھرے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی ٹریڈنگ پوزیشن کو ڈسسپلین کے ساتھ ہولڈ کرنا ہے سٹک سٹوپ لوس کے ساتھ اور اتنی ہی رکھنا ہے جتنی آپ سنبھال پائیں جی دی